بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافت عثمانیہ یا آٹومن ایمپائر کے تمام سلاتین کے بارے میں باری باری نہائی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو پیش خدمت ہے اس سیریز کی دوسری قیسٹ جو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان یعنی آرہان غازی کے بارے میں ہے اس سیریز کی پہلی ویڈیو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں تھی اس میں ہم آپ کو عثمان ڈریم یعنی عثمان کے خواب کے بارے میں بتا چکے ہیں عثمان غازی کا خواب کیا تھا ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پورا سر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک حلال چان شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاں بہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں چار بڑے پہاڑوں کو سمبھالے ہوئے تھیں درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک برعظم کی طرف ہو گئے وہ برعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی اسمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا تو خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح اسمان سے کر دیا تاریخ میں کچھ اختلاف موجود ہے کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی کچھ کے مطابق وہ اسمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤدین پیدا ہوا اور مال خاتون کے والد عمر پہ ہیں بہرحال اس بات پہ سب ہی متفق ہیں کہ چھ فروری بارہ سو اٹھاسی کو سوغوت کے مقام پر پیدا ہونے والے سلطان اورحان غازی کے والد اسمان غازی اور والدہ مال خاتون تھیں اورحان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے فرما روا تھے عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشی ہوئے اور انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات نے اپنے والد کی پالیسی کو ہی جاری رکھا تیرہ سو ستائیس میں ان کے ہاتھوں نیکو میڈیا فتح ہوا یہ استمبول کے قریب اشیاء کوچک کے شمال مغرب میں واقعے ایک شہر ہے جس کا نام عزمیت ہے اورحان نے یہاں پہلی اسمانی یونیورسٹی قائم کی اور دعود کیسری کو اس یونیورسٹی کا پرنسپل مقرر کر دیا جو اسمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے اسلامی علوم کی تحصیل کی تھی سلطان اورحان غازی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی ترک قبائل کے سردار اوغوز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ تم میں سے ایک قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان اورحان نے ایک نہائیت اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دار الحکومت کا مشرق و مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کو پھیجا کہ وہ تنگ نائے دردانیال کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے سلمان پاشا رات کے اندھیرے میں چالس کھڑسواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس تنگ نائے کو عبور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل تک پہنچ جائیں سو ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر کلائے ترنب کی بندرگاہ غالب ہو لی جس میں کلائے جناکلا اب سالہ اور رو دستو واقعے تھے ان سب پہ قبضہ کر لیا یہ تمام شہر اور کلے تنگ نائے دردانیال پر واقعے تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان آرحان نے یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی سلطان آرحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے یہ لشکر کئی یونٹس پر منقسم تھا ہر یونٹ میں دس، سو یا ہزار سپاہی ہوتے ہیں یہ بلکل ہی ایسا ہے جیسا کہ ہماری فوجیں مختلف بٹالین میں بٹی ہوتی ہیں اس وقت مال غنیمت کا پانچ سوہ حساب اس لشکر پہ خرچ ہوتا تھا یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت رضا کارانہ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیا بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی اب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہماری بٹالین ہوتی ہے ایک بٹالین کی کمانڈ کسی افسر کے سپورت ہوتی ہے اور انہیں جنگی تربیت دی جاتی ہے اورحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارق ہوئے تو فوراً ایک عالم دین ربانی الحجاج بکتاش کے خدمت میں حاضر ہوئے جو نہائیت پارسا اور صاحب تقوی شخص تھے اورحان نے ان سے دعا خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپاہی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اللہ انہیں سرخرو کرے اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے انہوں نے ہی اس لشکر کا نام ینچری تجویز کیا یہ فوج تاریخ میں جینسریز کے نام سے مشہور ہے اس نئے لشکر کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر حلال بنا ہوا تھا حلال کے نیشے ایک تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذلفکار کہا جاتا تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا ترک قبائل ذلفکار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے استحکام سلطنت کے لیے اورہان نے اسلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ دی نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھا دیا اسی دوران مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور علمی ادارے قائم کرتے رہے ان اداروں پر بہترین علماء اور اسادزہ کو نگران مقرب کیا جاتا رہا پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کوراسی کی امارات پر قبضہ کرنے کے بعد بیس سال تک اورہان غازی نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی اور بیس سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسک کو بہتر بنانے اور فوجی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگا دیا اورہان غازی کی شادی نیل و فرخاتون سے ہوئی جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے اسی مراد اول نے مغربی اناتولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی کلمرو میں شامل کیا جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبات ترک افواد یورپ میں داخل ہوئیں جب ان کے بیٹے سلمان پاشا نے تیرہ سو چون میں گیلے پولی پر قبضہ کیا وہ فروری تیرہ سو ساٹھ یا تیرہ سو باسٹھ میں بورسہ شہر میں انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے اورہان غازی کے بعد ان کے بیٹے سلمان پاشا کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں پھیلانے والے سلطان مراد اول کون تھے تاریخ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قص سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور کونٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے موسیقی